دیکھ پورا ہفتہ سنبھال لی ہے میں نے وہ میرا اکیلے کا باپ نہیں ہے تیرا بھی ہے اب تیری باری ہے تو ہی سنبھال صرف ایک مہینہ سنبھال کے تیری بس ہوگی اور میں نے جو پچھلا پورا ایک مہینہ سنبھالا ہے وہ تو نہیں نظر آیا تجھے اوہ بھائی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ابو ہر وقت بیمار رہتے ہیں اگر ان سے کوئی بیماری میرے بچوں کو لگ گئی تو کون زمدار ہے واہ بھائی واہ تجھے اپنے بچے تو نظر آ رہے ہیں میرے بچوں کا کوئی خیال نہیں میربانی کر خودگرضی نہ دکھا تو میرا چھوٹا بھائی ہے میرے سامنے زیادہ زبان نہ چلا یہ بیماریوں کی گھٹڑی تو ہی رکھ میں اتار رہا ہوں سنبھال نہ ہو تو سنبھال نہیں موسیقا 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 موسیقی ادھر آئیں زرہ میری بات سنیں ٹھیک ہے ابو آپ سکون کرو یہاں پہ ہاں بتاؤ کیا بات ہے آپ نے پھر سے ہی نے ہمارے سر پر لا کے بٹھا دیا اتنی مشکل سے تو یہ گئے تھے اب کیا کرتا میں جب بڑا بھائی زبردستی میرے گلے ڈال گیا ہے مجھے لگتا ہے آپ تو بھول ہی گئے ہیں پچھلا پورا مہینہ کیسے سنبھالے ہیں ہم نے تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں بڑے باپ کو گھر سے دھکے دے کے نکالنے سے ترہا مجھے نہیں پتا ان باتوں کا میرے سے نہیں ہوتی اور خدمتیں ان کی اب بس یہ رہیں گے یا میں اب تم شروع مت ہو جاؤ دیکھ لیتا ہوں میں بڑا بھائی تو میرے سر پہ عذاب چھوڑ گیا ہے اب میں گھر کو دیکھوں یا باپ کو آخر کیسے سنبھالو انہیں بلکہ انہیں میں اول ڈے جھوم جمع کروا دیتا ہوں اور ادھر تو فرہان بھی ہے جاننے والا جی شیروز کیسے ہو میں ٹھیک ہوں بس یار تم سے ایک کام پڑ گیا ہے ہاں بتاؤ کیا ہلپ کر سکتا ہوں تمہاری کول پہ کرنے والی بات نہیں ہے میں تم سے مل کے بات کرنا چاہ رہا ہوں تم یہ بتاؤ تم ہو کدھر میں ابھی آفیس پہنچا ہوں تم ایسا کرو میرے آفیس ہی آجاؤ ٹھیک ہے میں پھر آتا ہوں ادھر لیکن یار تم لوگ تو دو بھائیو دونوں میں سے ایک بھی نہیں رکھ سکتا اپنے والد کو کیسے رکھیں بڑے بھائی نے رکھنے سے تو ساف انکار کر دیئے اور میرے گھر کے اپنے سو مسئلے مسائل ہیں ٹھیک ہے شیروز لیکن یہ جگہ تمہارے والد صاحب کیلئے سوٹیبل نہیں ہے کچھ نہیں ہوتا وہ کون سا کوٹھیوں میں رہنے کے عادی ہیں ساری زندگی کچھے مکان میں گزاری ہے یہاں پہ تو انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے والا چلو جیسے تمہیں بہتر لگے جب دل چاہے چھوڑ جانا ہونے ٹھیک ہے میں بھی لے آتا ہونے باقی جو بھی خرچہ بغیرہ ہوا کرے گا میں دے دیا کروں گا کوئی فکر والی بات نہیں ہے ابو مجھے دفتر کے کام کے سلسلے میں شہر سے باہر جانا پڑ رہا ہے اور آمنہ کے رشتہ داروں میں بھی دو تین شادیاں آگئی ہیں اس لئے اسے بھی میک کے جانا پڑے گا اچھا بیٹا تو پھر آپ تو پھر ادھر تو کوئی بھی آپ کی خدمت کے لیے نہیں ہوگا بلکہ میرا ایک بہت اچھا دوست ہے میں آپ کو اس کی طرف چھوڑ دیتا ہوں وہ آپ کی خدمت میں کوئی بھی کمی نہیں آنے دے گا اچھا بیٹا جیسے تمہیں مناسب لگے تو پھر آج شام کو ہی میں آپ کو اس کی طرف چھوڑاتا ہوں باقی آپ رشت کریں میں آمنہ سے کہتا ہوں وہ اچھی سے چاہے بناتی ہے آپ کے لیے میرے بچے مجھے بے فکوف سمجھتے ہیں پر مجھے سب نظر آ رہا ہے جو کچھ وہ میرے ساتھ کر رہے ہیں اور ایک میں تھا جو ماشاءاللہ آپ کو بیٹے کی بہت بہت مبارک ہو اللہ نے ایک بار پھر سے مجھے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا ہے جو بڑا ہوکے میرا سہارا بنے گا ماشاءاللہ یہ میرے دو بیٹے نہیں بلکہ میرے دو بازو ہیں جو کل کو میرے بڑا پہ کا سہارا بنے گے میں نے سوچا تھا کہ میرے بچے بڑے ہو کر میرا سہارا بنیں گے پر میں غلط تھا اب وہ بیوی بچوں والے ہیں اب میری کوئی جگہ نہیں ہے نہ ان کے دل میں نہ ان کے گھر میں سر سب لوگ ویٹ کر رہے ہیں آپ کا اور میٹنگ کا ٹائم جا رہا ہے آپ کب تک آئیں گے میں تھوڑا لیٹ ہو جاؤں گا تم ایسا کرو آج کی میٹنگ کینسل کر دو سر کینسل کر دوں بڑ سر یہ میٹنگ تو ہمارے پروجیکٹ کے لیے بہت امپورٹنٹ تھی ہاں ہاں مجھے پتا ہے بس تمہیں جو کا ہے تم وہی کرو باقی میں خود ہی آکے دیکھ لوں گا اوکے سر اسلام علیکم سر واللیکم سلام پھر کیا بنا میٹنگ کا سر وہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق تو میٹنگ کینسل کر دی تھی پڑ سر آپ کو تو اندازہ ہوگا یہ میٹنگ ہماری کمپنی کے لیے کتنی امپورٹنٹ تھی ہاں ہاں مجھے اندازہ ہے لیکن میں اس سے بھی زیادہ ضروری کام میں مصروف تھا جہاں سے آنا میرے لیے پوسیبل نہیں تھا لیکن سر اس سے بھی زیادہ ضروری کام کوئی اور ہو سکتا ہے آپ تو خود اس میٹنگ کے انتظار میں تھے پر انڈ ٹائم پہ آپ نے کینسل کر دی جی ہاں اس سے بھی زیادہ ضروری کام تھا میرے والد صاحب کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی میں انہیں چیک کروانے کے لیے گیا ہوا تھا سوری ٹو سے سر لیکن آپ مینیج بھی تو کر سکتے تھے کیسے مینیج کرتا ان کو چھوڑ کے میٹنگ میں آ جاتا آج میں اس مقام پر انہیں کی دعاوں کی وجہ سے تو ہوں سوری سر اٹس اوکے اور تمہارے والد ان حیات ہیں جی سر میرے والد حیات ہیں ٹھیک ہے خدمت کرو ان کی کامیابی صرف انہیں کی دعاوں میں ہے خدمت کرو ان کی کامیابی صرف انہیں کی دعاوں میں ہے آپ نے پھر سے انہیں ہمارے سر پر لا کے بٹھا دیا اتنی مشکل سے تو یہ گئے تھے اب کیا کرتا میں جب بڑا بھائی زبردستی میرے گلے ڈال گیا ہے مجھے لگتا ہے آپ تو بھول ہی گئے ہیں پچھلا پورا مہینہ کیسے سنبھالا ہے ہم نے انہیں اب تم شروع مت ہو جاؤ دیکھ لیتا ہوں میں کچھ نہیں ہوتا وہ کون سا کوٹھیوں میں رہنے کے عادی ہیں ساری زندگی کچھے مکان میں گزاری ہے یہاں پہ تو انہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے والا میں نے تو باپ کو بوش سمیتے ہوئے گھر سے ہی نکال باہر کیا بلکہ مجھے تو ان کی دعائیں لینی چاہیے تھی اور میں کتنا خودگرز ہوں اتنے دن گزر گئے میں نے تو ابو کی خیریت تک نہ بچھی فرحان وہ میں نے ابو کا پتہ کرنا تھا کیسے ہیں وہ ٹھیک ہے وہ بس کافی چپ چپ رہنے لگ گئے ہیں کسی سے کوئی بات نہیں کرتے اچھا چلو میں آتا ہوں ان سے ملنے یقیناً مجھے ہی یاد کر رہے ہوں گے ہاں ٹھیک ہے آ جاؤ ابو آپ مجھ سے ناراض ہیں نا ابو ایسے مو تو نہ پھیرے میں ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی جو خدمت کا میرا حق بنتا تھا وہ میں نے پورا نہیں کیا میں آپ کی قدر نہیں کر سکا ابو نہیں بیٹا تمہیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے والدین تو ہمیشہ بچوں کی گلتیوں کو معاف کرتے رہتے ہیں میری تو یہی دعا ہے کہ کل کو تمہارے بچے تم دونوں کے ساتھ ایسا نہ کریں جو تکلیفیں میں نے برداشت کی ہیں تمہیں نہ کرنی پڑے ابو میں اپنے کیاپ میں شرمندہ ہوں میں آپ کو لینے آیا ہوں اور لے کر ہی جاؤں گا میں آپ کی سارے زندگی خدمت کرنا چاہتا ہوں لیکن بیٹا تمہارے بیوی بچے وہ بھی تو میری وجہ سے پریشان ہوتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے مجھے صرف آپ کی اور آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے اور مجھے سمجھ آگئی ہے کہ والدین سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے بس اب چلیں میرے ساتھ اپنے باپ کے پیر دھوکے پیوگے اللہ کی قسم ان کی دعایں تمہیں وہاں لے جائیں گی جہاں ساتھوں زمین آسوان سونا چاندی بن جائیں تو نہیں پہنچ تک ہوگے جہاں تمہارے ماں اور تمہارے باپ کی دعا تمہیں لے جائیں گی اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کی زندگی بدل دے